میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے سوا تم میں کون ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں جنگِ عہد میں آسمان سے ندہ آئی ہو کہ ظلفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں اور علی کے سوا کوئی جوان نہیں محمد کے اہلِ بیت خود کو ہمارے ابا اجداد کی اولاد کہہ رہے ہیں اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کے پاس صرف محمد کی عبادت کے لیے آئے ہیں تم دیکھنا ہمارا لشکر ان لوگوں کا نام و نشان مٹا دے گا بہت آسانی سے ہاں بہت آسانی سے لشکر آ گیا لشکر آ گیا مکہ والوں کا ایک بڑا لشکر آ گیا موسیقی جوہا راستہ ہی نہیں ہے ان لوگوں نے تو خندق کھود رکھی ہے عمرو یہ کیسا دھکا ہے انہوں نے یزرب کی چاروں طرف خندق کھود رکھی ہے لیکن کہاں تک؟ غصے کو قابو میں رکھو بو سفیان اور جیسے محمد نے یہ خندق کھو دی ہے ایسے ہی اس کو بھر دو تاکہ ہمیں فتح حاصل ہو سکے جوانو آجاؤں اپنی اپنی جگرنہ چھوڑو بکھلو نہیں اپنی جگرنہ چھوڑو اپنی جگرنہ چھوڑو اے بہمد کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے میں تمہیں تو بہت بڑا مومن اور ثابت قدم سمجھتا تھا اے محمد سنا ہے ہمارے مقابلے میں تم شہر کی عورتوں کو لائے ہو کیا ان کے علاوہ تم میں کوئی مرد بھی ہے یا محمد کوئی ہے جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہو میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان لوگوں میں تو کوئی مرد ہے ہی نہیں ان لوگوں کے تمام دعوے جھوٹے ہیں ابو سفیان کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان کو بند کرے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے علی اے عالمین کے پروردگار بدر میں تُو نے ہم سے عبیدہ کو لے لیا اور عہد میں حمزہ کو یا اللہ یہ علی تیرے رسول کا چچازاد بھائی ہے اے میرے اللہ اس کا ہاتھ تھام لے اور اسے دشمن پر فتح و نصرت عطا فرما اللہ اکبر وہ دیکھو میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی مرد نہیں ہے امرو دیکھو ان لوگوں میں ایک برد بھی ہے موسیقی 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 اور آوازیں لگا رہا تھا اور اپنا مد مقابل طلب کر رہا تھا اور سب کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھی تو میرے سوا کون تھا جو اس کے مقابلے کے لیے بغیر ہچکچاہٹ کے نکلا اور رسول خدا نے اس دن فرمایا کہ کل اسلام کل کفر کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ فرمایا تھا کہ جنگ خندق میں علی کی ایک زرب سقلین کی عبادت سے افضل ہے اور کوئی نہیں ہے یہ سب آپ ہی کے فضائل ہیں یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے اچھی طرح دیکھ لو کل اسلام کل کفر سے مقابلے کے لیے نکلیں علی علی ابن ابی طالب اے میرے رب اس وقت روح زمین پر اس کم سے مجاہد کے سوا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو تیرے مقدس نام کا حامل اور تیرے رسالت کے دوام کا ذمہ دار ہو اور جو اس کی ترویج اور نشر و اشاعت کی کوشش کرتا ہو اور تیرے مسافر محب تیرے راہ میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں تاکہ تیرے بندوں کے دلوں میں تیرے سوا کسی کا مقام نہ ہو میں علی کو تیرے سفرد کرتا ہوں اس کو ثابت قدم رکھنا اور اپنی برکت سے اس کے ہاتھوں میں قوت و عظمت عطا فرما ہم کسی کا خون نہیں بہاتے واپس اپنے قبیلے کی طرف چلے جاؤ اور اپنی تلوار نیام میں ڈال لو اگر ابو سفیان بھی تمہارے ساتھ مل کر آئے تب بھی تم خندق کے قریب نہیں آسکتے مجھے اچھی طرح جانتے ہو ہاں میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم خندق میں میرے مقابلے میں شمشیر کے جاہر ہر کس نہیں دکھا سکو گے اب تم اپنی برطری کا اظہار کرو تاکہ حاضرین تمہاری برطری کے اظہار کا طریقہ دیکھ سکیں یہ جوان مجھے تین باتوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے کا کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور تمہیں تنہا چھوڑ دوں یا پھر اس کے ساتھ جنگ کروں ابو سفیان تم اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ہمارا مقابلہ دیکھو اور دیکھو کہ یہ میدان کیسے اس شیر کی دہشت سے لڑستا ہے تم نے بہت اچھی تقریب کی ہے لیکن گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھ کر کی ہے جل سہت Arthur کھٹا م Trů آآآآآآآآ้آs آآآآآآآ vom branch موسیقی اللہ اکبر تمہیں اپنے پاؤں کی تکلیف سے گھوڑے کی تکلیف کا کچھ احساس ہوا جس کے تم نے پاؤں کاٹ دیا تھے اے جوان میرے پاؤں کی تکلیف مجھے اس ذلت سے نجات دلاؤ آج تک کسی انسان نے کوئی شخص ایسے زمین پر گرہ پڑا نہیں دیکھا ہوگا جیسے اس وقت میں پڑا ہوا ہوں کہاں جا رہے ہو مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ اے علی میں تیری تلوار کی سرب کو جنگے بطر سے جانتا تھا میں عرب کے نامور بہادروں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور سوائے علی کے میرا کوئی بدے مقابل نہیں تھا میں نے تمہاری طرف لوا بے دہن پھینکا تاکہ تم متشل ہو کر میرا کام تمام کرتے میرے جاننے والے سب لوگ میری طرف دیکھ کر میرا بزاک اڑا رہے ہیں ہم اہلِ بیعت کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے تُو نے میرے غصے کو بھڑکایا تو میں نے اپنے غصے کو تھنڈا کیا اگر میں تجھ پر اپنے غصے کو تھنڈا کیے بغیر تجھے قتل کر دیتا تو میں اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو مقدم کرتا مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا تو میں نے خود کو پرسکون کیا اور اپنے رب سے مغفر طلب کی اور اب میں تمہارے اوپر اللہ کے حکم کو چاری کر رہا ہوں گزن لو کہاں بھاگ رہے ہو چھے رو یہی رک جاؤ خندق میں علی کی ایک ذر شقلین کی عبادت سے افضل ہے علی علی اے ابو طالب کے بیٹے میری بات غور سے سنو تم نے اپنے قد سے بڑا کام کیا ہے اور میں تمہیں اپنی ضرب کا مزہ چکھاؤں گا میں انقریب تمہارے مدے مقابل آؤں گا کیا تم میری بات سن رہے ہو میں انقریب تمہارے مدے مقابل آؤں گا ابو سفیان آپ سے اتنا محتاط کیوں رہتا ہے کیا یہ رسول اللہ کے فرمان کی تعبیر ہے ابو رافی ملاب شکریہ ملاب شکریہ بس the بس